کریئر یا صلاحیت یہ وہ سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے کریئر پر کام کرنے والے بین الاقوامی محققین کے مطابق جن لوگوں نے کسی پروفیشن یا کریئر میں غیر معمولی نام کم آیا انہوں نے اکثر اپنے لیے ایسا نیا کریئر تخلیق کیا کہ جس میں ان کی صلاحیتیں اور مہارتیں بہترین طور پر استعمال ہو سکیں اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی خاص جاب یا عہدے کے محتاج نہیں رہے اگر انہیں ایسا کوئی کریئر نہیں ملا جو ان کی فیطری صلاحیتوں سے ہم آہنگ نہ تھا تو وہ دوسرے کریئر کی طرف متوجہ ہو گئے وہ اس وقت تک ایسا کرتے رہے جب تک انہیں اپنے شخصیت سے ہم آہنگ کریئر نہیں مل گیا وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں غیر معمولی کام کیے وہ بہت ہی پر امید لوگ تھے انہوں نے ایک کریئر پر اکتفاہ نہیں کیا انہوں نے کریئر یا عہدے کو ترجیح نہیں دی دینے کی بجائے ترجیح دینے کی بجائے اپنی فطری صلاحیتوں کو فاکس کیا اور انہی صلاحیت اسے ہم آہنگ کریئر کے انتخاب کو ترجیح دی جو کریئر ان کی فطری صلاحیت یا شخصیت کے مطابق نہیں تھا انہوں نے اسے چھوڑ دیا دراصل انہوں نے کسی کریئر کے انتخاب میں یہ جانچنے کی کوشش کی کہ کون سا کریئر ایسا ہے جو ان کی فطری صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر اور کووی سے کووی کرتا ہے جس کریئر میں لطف آئے یہ لطف اور سرور اس بات کی علامت ہے کہ یہ کریئر آپ کی فطری صلاحیتوں کے مطابق ہے اب ہم اسی بات کو سٹوڈنٹس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں فرض کیجئے آپ طالب علم ہیں ایسے میں آپ کی جاب ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے ایک جاب ایک سٹوڈنٹ ہونا ہے آپ اس کردار یعنی طالب علم کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کو کیسے بہتر اور کووی کریں گے کیا آپ ان مضامین پر غور کریں گے جو آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں کیا آپ گروہ بدلنا چاہیں گے کیا آپ اسکول بدلنا چاہیں گے کیا آپ اپنے اصادتہ سے بہتر سیکھ نہیں پاتے کیا آپ اپنے سلیبس کے علاوہ اپنے موضوع پر غیر نسابی کتابیں بھی پڑھنا چاہیں گے کیا آپ اپنے دلچسپی کے مضامین کے بارے میں باشعور ہیں کیا آپ اپنے دلچسپی کے مضامین سے وابستہ کسی کامیاب پروفیشن یا ماہر سے ملنا چاہیں گے کیا آپ اپنے دلچسپی کی